اس ادھیڑ عمر شخص نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے سررت کے ساتھ سلطان علاؤدین لولو کو تلواروں کے حسار میں لے لیا۔ درباری امائدین بھی اس غیر متوقع صورتحال میں بے بسی کی تصویر بنے بیٹھے رہے۔ سلطان علاؤدین لولو کو ایسی سنگین حرکت کی قطن توقع نہیں تھی۔ خود کو تلواروں کے سائے میں گھرا پا کر خوف سے اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جیسے مفقود ہو کر رہ گئی۔ وہ حراسہ نظروں سے ادھیڑ عمر شخص کی جانب دیکھنے لگا۔ ریاست حلب کے لوگو آج فیصلے کا وقت ہے۔ ادھیڑ عمر شخص بلند آواز میں بولا علاؤدین میں تمہارا حاکم رہنے کی اہلیت نہیں ہے۔ یہ شخص درپردہ تمہارا مستقبل نصرانیوں کو سوم چکا ہے۔ لہٰذا تمہاری خیرخواہی اور حفاظت کو متنظر رکھتے ہوئے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ اسے منصب سے ہٹا کر اس کی جگہ تمہارے ایک امیر غیاس الدین کو حاکم بنا دیا جائے۔ درباری ایک عام شخص کی اتنی جررت دیکھ کر دنگ بیٹھے تھے البتہ اس شخص کا لب و لہجہ سننے کے بعد سلطان علاؤدین کو اپنی دنیا اندھیر ہوتی ہوئی دکھائی دی۔ شاید وہ یہ آواز پہچان چکا تھا۔ تم کون ہوتے ہو ریاست حلب کا فیصلہ کرنے والے؟ ہم خود اپنے حاکم کا انتخاب کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ ایک درباری امیر نے تیز آواز میں کہا میرا نام بیبرس ہے اور میں اس اسلامی سلطنت کا نگران اور نگےبان ہوں۔ میں ریاست حلب کے وفاداروں کو حکم دیتا ہوں کہ وہ علاؤدین کو فاراً قتل کر دیں اور اس کی شرپسند بہن کو زندان خانے میں ڈال دیں۔ اگر تم لوگوں نے میرے حکم کی تعمیل میں ذرا سی بھی ہشکچار دکھائی تو میں سخت ترین اقدامات کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ تم لوگوں کی بہتری اسی عمر میں ہے کہ تم اپنا الہاق بلاد مصر کے ساتھ برقرار رکھو اور میری اطاعت کے سامنے اپنے سروں کو خم رکھو۔ میں تمہاری جانب اٹھنے والی ہر نگاہ بد کو نیست و نابود کر دوں گا۔ سلطان بیبرس کی موجودگی پا کر علاؤدین لولو کے پسینے چھوٹ چکے تھے۔ لوگوں پر جب حقیقت آشکار ہوئی تو انہوں نے سلطان بیبرس کی حمایت میں نعرے بلند کر دئیے۔ درباری امائدین بھی بھیگی بلی مانند دبگ کر بیٹھ گئے۔ حلبی سپاہی سلطان بیبرس کے سامنے سر نگو ہوتے چلے گئے۔ پھر انہوں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سلطان علاؤدین لولو کو گرفتار کر لیا۔ اس نے بتیرہ واویلہ مچایا اور سلطان بیبرس کی خفیہ آمد کو ریاست حلب کی سلامتی پر حملہ قرار دیتے ہوئے الٹا اسے گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ سلطان بیبرس کا روب و دب دبا ان کے احساب پر اس قدر حاوی ہو چکا تھا کہ وہ سلطان علاؤدین لولو کی بات سمجھنے سے قاسر دکھائے دئیے۔ سلطان بیبرس نے امیر غیاس الدین کو بلاد مصر کی جانب سے حلب کا نیا والی مقرر کیا اور اسے امدگی سے معاملات نمٹانے کی ہدایت کی۔ سلطان بیبرس زلحجہ 669 حجری کے آخری عشرے میں ایک چھوٹے سے دستے کے ہمراہ حلب روانہ ہو گیا تھا۔ یہ روانگی نہایت خفیہ انداز میں عمل میں لائے گئی۔ تمام لوگ تاجروں کا بحث بدل کر حلب پہنچے۔ سلطان بیبرس کی روانگی کا مقصد علاؤدین لولو کی جانب سے موصول ہونے والی خبروں کی تصدیق کرنا تھی۔ حلبی وفد سے ملاقات کے بعد سلطان بیبرس نے حلب و فلسطین کی جانب موجود مخبروں کو تیزی سے تازہ ترین صورتحال روانہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ مخبروں کی جانب سے موصول ہونے والی اطلاعات کے بعد یہ حقیقت آشکار ہو گئی کہ واقعی علاؤدین لولو مختلف قسم کی سازشوں کا مرتقب ہو رہا ہے۔ اس کے سلیوی سرداروں اور ہاسپٹلر سے رابطے ہیں۔ نصرانی سپاہی کھلے عام حلب کی شہراہوں پر دندناتے پھرتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ ایسی حرکات کی پشت پناہی کے باعث سلطان بیبرس نے فیصلہ کیا کہ اسے فاری طور پر ریاست حلب کی جانب توجہ دیتے ہوئے مناسب کارروائی عمل میں لانا چاہیے۔ سلطان بیبرس کا دمشق میں رہنا بھی ضروری تھا کیونکہ خلیفہ مستنصر بللہ کو اس کی ضرورت پڑھ سکتی تھی۔ سلطان بیبرس نے گہری سوچ بچار کے بعد امیر قلاؤن الفی کو اپنے پاس بلوا کر ضروری باتیں سمجھا دی۔ بلاد شام کا تمام علاقہ اب امیر قلاؤن الفی کی زیرے نگرانی تھا۔ سلطان بیبرس خاموشی سے حلب میں پہنچا اور وہاں نصرانیوں اور علخانی تاتاریوں کے جتھے دیکھ کر اس کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ سلطان بیبرس اگر چاہتا تو وہ فوری طور پر علاودین لولو کو معذول کر سکتا تھا مگر وہ اس تلاش میں مصروف رہا کہ امیر غیاس الدین کے اس دعوے میں کتنی صداقت ہے کہ فارس الدین اقتائی درپردہ علاودین لولو سے ملا ہوا ہے۔ مختلف عمرہ کے ساتھ اس نے بطور تاجر ملاقات کرتے ہوئے خود کو سلطان بیبرس کا مخالف قرار دیا اور برملہ خود کو ہی برا بھلا کہتا رہا۔ کئی عمرہ نے فرت تیش میں اس کی خوب خاطر توازوں کی اور کچھ عمرہ نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے سلطان بیبرس کی برائیوں اور شکایات کے دفتر کھول دیئے۔ انہی عمرہ کی بدولت سلطان بیبرس کو یہ معلوم ہو گیا کہ فارس الدین اقتائی کا نام خاص حلقے میں پھیلا ہوا ہے۔ مگر اسے کوئی ایسا ثبوت نہ مل سکا جس سے فارس الدین اقتائی کی جانب سے کوئی پیشرفت ثابت ہو پاتی۔ فارس الدین اقتائی نے سلطان الملک المظفر کے قتل کے حوالے سے سلطان بیبرس کی مخالفت کرتے ہوئے اسے کڑی تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ مگر مملوک عمرہ کی حمایت دیکھ کر وہ یکا یک پینترہ بدل گیا تھا۔ وہ سارا نقشہ سلطان بیبرس کی آنکھوں کے سامنے موجود تھا۔ اتفاق کی بات تھی کہ اس دن کے بعد فارس الدین اقتائی نے کسی بھی موقع پر سلطان بیبرس کی مخالفت کا اظہار نہیں کیا بلکہ وہ جب بھی ان سے ملا تو اس کے انداز میں ہمیشہ گرم جوشی جھلکتی دکھائی تھی۔ سلطان بیبرس کو اسی وجہ سے یقین نہیں ہو پایا کہ وہ کسی ایسی سازش کا حصہ بن سکتا ہے۔ جب سلطان بیبرس اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ فارس الدین اقتائی کا نام محض غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے تو اس نے کھل کر سامنے آنے کا فیصلہ کیا۔ سلطان بیبرس کے علم میں سابقہ ملکہ بدر منیر لولو کی شرمناک حرکات بھی آئیں جس کے باعث اس نے علاودین لولو کے خاتمے کے ساتھ ہی ملکہ بدر منیر کا بھی فیصلہ کر دیا۔ امیر غیاس الدین کو ذرا بھی توقع نہیں تھی کہ سلطان بیبرس کی نگاہ انتخاب اس پر پڑ سکتی ہے۔ اس نے ذمہ داری سنبھالتے ہی سب سے پہلے ایسے امائیدین کو معذول کیا جو سلطان علاودین لولو کی آڑ میں اپنے گھناؤنے کھیل کھیل رہے تھے۔ اس کی بروقت کا روائیوں نے ریاست حلب میں نصرانی عمل دخل کا مکمل خاتمہ کر دیا تھا۔ سلطان بیبرس نے چند دن مزید غیام کرنے کے بعد دمشق واپسی اختیار کی۔ سلیبی قوتیں سلطان بیبرس کے اس فاری اخدام پر محض تلملا کر رہ گئیں۔ بلاد مصر کے پہلے خلیفہ مستنصر بللہ کا لشکر متوسط رفتار سے چلتا ہوا بغداد کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جون جون بغداد قریب آ رہا تھا خلیفہ مستنصر بللہ کے دل کی دھڑکن میں اضافہ ہو رہا تھا۔ بغداد کی سنہری یادوں کے ایام اس کی نگاہوں کے سامنے مچلنے لگے۔ وہ بار 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 بارگاہ خداوندی میں پیش ہوتا اور اپنی فتح و نصرت کی دعائیں کرتا۔ خلافت کا عجر تو پایہ تکمیل تک پہنچ چکا تھا۔ اب امتحان خلافت قریب تھا جس میں کامیابی و کامرانی نہ صرف خلافت کے تقدس کو بحال کر دیتی بلکہ پوری امت کو مرکز خلافت کے تلے ایک بار پھر سے سکون کا سانس لے سکتی تھی۔ سلطان بیبرس کے پھیلائے گئے مخبروں کا جال اس کے چاروں جانب اپنی اپنی خبریں لشکر میں موجود مملوک عمرہ تک پہنچا رہا تھا۔ یہ سب خلیفہ مستنصر بللہ سے مخفی رکھا گیا تاکہ وہ یہ خیال نہ کرے کہ اس جنگ میں سلطان بیبرس بھی کسی نہ کسی طریقے سے شریک ہے۔ یہ سلسلہ زیادہ دن خلیفہ مستنصر بللہ کی نگاہوں سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ مملوک عمرہ کے پاس مشکوک لوگوں کی آمد و رفت کے سلسلے اس تک پہنچا دیے گئے۔ یہ اقدہ رضاکار مجاہدین میں شامل ان سالاروں کی بدولت منکشف ہوا جو خود کو زیادہ وفادار ثابت کرنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ خلیفہ مستنصر بللہ نے ان مملوک عمرہ کو اپنے حضور بلوا کر ان سے وضاحت طلب کی۔ وہ اس بارے میں خود کو روک نہ پائے اور انہوں نے کھلے الفاظ میں لشکر کے چانو جانب پھیلے ہوئے مخبروں کے اس گروہ کی نقل و حرکت کے بارے میں امیر المؤمنین کو آگاہ کر دیا۔ بجاہ اس کے خلیفہ مستنصر بللہ اس عمر پر مسررت کا اظہار کرتا اس نے اسے سلطان بیبرس کی مکارانہ چال قرار دیتے ہوئے سخت ناراضی کا اظہار کیا۔ اس نے مخبروں کے پھیلاؤ کا مطلب یہ اخذ کیا کہ سلطان بیبرس خلیفہ مستنصر بللہ کی مکمل نگرانی کر کے اسے اپنے تسلط میں دبائے رکھنا چاہتا ہے۔ اس منفی تاثر کو کچھ مفاد پرست رفاقہ نے مزید تقویت دی اور مملوک سرداروں کو لشکر اسلامی سے نکالنے کا مشورہ دیا۔ مملوک عمرہ نے بے حد کوشش کی کہ امیر المؤمنین وقت کی نذاکت کا خیال رکھتے ہوئے ایسے غلطی نہ کریں مگر خلیفہ مستنصر بللہ بلاد مصر کے لوگوں سے بری طرح بدزن ہو چکا تھا۔ اس نے مملوک عمرہ کے ساتھ ساتھ کئی مصری سالاروں کو بھی واپس لوڑ جانے کا حکم سنا دیا۔ یہ لوگ نہ چاہتے ہوئے امیر المؤمنین کے حکم پر لشکر اسلامی سے نکل کر واپس دمشق لوٹ گئے۔ ان عمرہ کے واپس لوٹنے سے مخبروں کا سارا نظام بری طرح متاثر ہوا اور ان کا اسلامی لشکر سے رابطہ منقطع ہو کر رہ گیا۔ خلیفہ مستنصر بللہ نے حیبت نامی مقام پر مختصر سا قیام کیا تاکہ جانور اور سپاہی کسی قدر سستا لیں۔ یہاں سے بغداد زیادہ دور نہیں تھا چونکہ ان کی اگلی منزل بغداد تھا اس لیے کسی قدر آرام کرنا مجاہدین کے لیے بہتر تھا۔ ایک رات کے مختصر قیام کے بعد اسلامی لشکر اپنے خیمے اٹھا کر بغداد کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہ خود کو ذہنی طور پر تیار کر چکے تھے کہ ان کی اگلی منزل پر انہیں آرام نہیں مل پائے گا بلکہ ایک خوفناک مارکے سے واسطہ پڑے گا۔ تین محرم چھے سو ساٹھ ہجری کو اسلامی لشکر حیبت سے نکل کر تھوڑی ہی دور پہنچا تھا کہ تیز آوازوں کی گونج نے انہیں اپنے حسار میں لے لیا۔ یہ لمبا چاڑا تاتاری لشکر تھا جو کہ ہلاکو خان کا حکم پاتے ہی خوراسان سے آندھی کی طرح سفر کرتا ہوا خلیفہ مستنصر بللہ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ خلیفہ چونکہ مخبروں کے نظام کو معتل کر چکا تھا اس لیے اسے ان کی آمد کی خبر نہ مل پائی۔ مجاہدین نے جب خود کو خونخار تاتاریوں میں گھیرا پایا تو پریشان دکھائی دینے لگے۔ خلیفہ مستنصر بللہ بھی تاتاریوں کی اچانک آمد پر بوکھلا گیا۔ اس نے اپنے سالاروں کو حکم دیا کہ وہ تیز رفتاری کا مظاہرہ کریں اور مجاہدین کی صفبندی کرتے ہوئے تاتاریوں کا حسار توڑنے کی کوشش کریں اور انہیں اپنا گھیرا تنگ نہ کرنے دیں۔ خلیفہ کے حکم کی تعمیل کے لیے تمام سالار اپنے اپنے فرائز کی تکمیل میں جھٹ گئے۔ تاتاری سپاہی خلیفہ مستنصر بللہ کے لشکر کی کیفیت سے پوری طرح آگاہ تھے اور بھرپور تیاری کے ساتھ آئے تھے اس لیے انہوں نے پوری قوت سے حملہ کرتے ہوئے مجاہدین کو صفیں سیدھی کرنے کا کوئی موقع نہیں دیا۔ حید کے قریب تیز ترین جنگ کا آغاز ہوا۔ مجاہدین اپنے تین پوری کوشش کر رہے تھے کہ تاتاریوں کو پیچھے کی جانب دھکیل دیا جائے لیکن تجربے کار سالاروں کی کمی اور نامکمل رہنمائی ان کے حملوں کو موثر نہ بنا سکی۔ تاتاریوں کا حلقہ تنگ ہوتا چلا گیا اور مجاہدین ان کے ہاتھوں موت کے گھاڑ اترتے گئے۔ یہ صورتحال بے حد خدرناک تھی۔ خلیفہ مستنصر بللہ نے پرجوش ناروں سے جہاد کے لیے مجاہدین کو اُبھارا مگر مجاہدین کے حاصلے پست ہو چکے تھے۔ تاتاریوں کا خاف ان کے ذہنوں پر بری طرح گھر جگا تھا۔ تاتاریوں نے ہزار کو تنگ کرنے میں اپنی ساری قوت صرف کر ڈالی۔ وہ ایک بھی سپاہی زندہ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ مجاہدین نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے فرار کی رائے اختیار کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ مجاہدین تاتاریوں سے لڑ بھڑ کر نکلنے کی کوشش میں مگن ہو گئے۔ اسلامی لشکر کی نصف تعداد فرار ہونے کی کوشش میں کامیاب ہو گئی تھی اور نصف تعداد تاتاریوں کے ہاتھوں لقمہ اجل بن گئی۔ ایک ہی دن کی خونریز لڑائی نے بغداد کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ خلیفہ مستنصر بللہ کو شکست فاش ہوئی۔ اس کا سارا لشکر تباہ و برباد ہو گیا۔ سلطان بیبرس کے لاکھوں درہم و دینار پانی کی طرح بہ گئے۔ خلیفہ مستنصر بللہ کی آخری لمحات میں نااقبت اندیشی اختیار کرنے اور مملوک عمرہ کو لشکر سے نکالنے کے غلط فیصلے نے اس کا باب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اس نے بغداد سے خلافت کا دربار ہمیشہ کے لیے ختم کر دینے پر مہر سبت کر دی تھی۔ تاتاریوں پر یہ بھی منکشف ہو چکا تھا کہ مسلمان ابھی اتنے طاقتور نہیں ہوئے ہیں جتنے کہ سلطان بیبرس کے جنگ کے بعد تصور کیا جا رہے تھے۔ اسلامی لشکر کی بربادی کے خبر قیامت کی طرح پوری ملت اسلامیہ میں پھیل گئی۔ ادھر سلطان بیبرس ریاست حلب سے نکل کر دمشق کی جانب بڑھ رہا تھا۔ جب اسے راستے میں خلیفہ مستنصر بللہ کے لشکر کی تباہی اور تاتاری حملے کی خبر ملی وہ کئی لمحے سکتے کے عالم میں کھڑا رہا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ خلیفہ مستنصر بللہ تاتاری لقمہ بن جائے گا۔ چالیس ہزار کے قریب مسلمان مجاہدین کی موت کی خبر نے اسے بری طرح نڑھال کر دیا۔ وہ شکستہ انداز میں دمشق پہنچا۔ بلاد شام میں خلیفہ مستنصر بللہ کی شکست نے صفے ماتم بچھا دی تھی۔ سلطان بیبرس جب دمشق آیا تو اسے وہ سب مملوک عمرہ منتظر دکھائی دئیے جنہیں اس نے خاص طور پر امیر المؤمنین کے ساتھ روانہ کیا تھا۔ سلطان بیبرس ان کی صورت دیکھتے ہی آگ بگولہ ہو گیا۔ انہوں نے اپنی صفائی میں آخری لمحات میں حید سے کچھ دور پیش آنے والے حالات اس کے گوش گزار کیے اور خلیفہ کی جانب سے خود کو نکالے جانے کا حکم سنایا تو سلطان بیبرس تاسف سے ہاتھ مل کر رہ گیا۔ اس نے دبے الفاظ میں کہا کہ اگر ایسا ہوا تھا تب انہیں چاہیے تھا کہ وہ اسلامی لشکر سے واپس نہ لوٹتے بلکہ اس سے کچھ فاصلے پر رہتے ہوئے پیچھے پیچھے چلتے رہتے۔ سلطان بیبرس نے جب امیر قلاؤن کو طلب کیا تو معلوم ہوا کہ وہ امیر المؤمنین کے لشکر کی خبر پاتے ہی تیز رفتاری سے اپنے دوستوں کے ساتھ حید کی جانب روانہ ہو گیا تھا۔ سلطان بیبرس نے دمشق میں موجود باقی تمام لشکر کو فارن تیار ہونے کا حکم دیا۔ وہ انہیں ساتھ لے کر امیر قلاؤن الفی کے پیچھے روانہ ہونا چاہتا تھا کیونکہ یہ بے حد نازک موقع تھا۔ خلیفہ مستنصر بللہ تاتاریوں کے قبضے میں تھا۔ اسلامی لشکر تباہ ہو چکا تھا۔ مجاہدین کی جمعیت کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس عمر پر تاتاریوں کے حوصلے بلند ہو چکے تھے۔ این ممکن تھا کہ وہ اپنی کامیابی کے نشے میں سرشار پیش قدمی کرتے ہوئے بلاد شام میں گھوس آتے اس کے علاوہ بھرپور تاتاری لشکر امیر قلاؤن الفی کے مختصر دستوں کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ سلطان بیبرس انتہائی تیز رفتاری سے سفر کرتا ہوا بہت جلد حید کے اس مقام تک پہنچ گیا جہاں مجاہدین کی لاشیں بکھری پڑی تھی۔ تاتاری لشکر مال غنیمت سمیٹ کر واپس لوٹ گیا تھا۔ انہیں ہلاکو خان کی برقائی خان کے ہاتھوں زلت اور پسپائی کی خبریں مل گئیں جس کے نتیجے میں انہوں نے مزید پیش قدمی کی بجائے اپنے مقبوضات کی حفاظت ضروری سمجھی۔ سلطان بیبرس مسلمانوں کی لاشیں دیکھ کر رہنا پایا اور بچوں کی مانند رونے لگا۔ امیر قلاؤن الفی وہاں پہنچ کر لاشوں کی تدفین کے انتظامات میں مشغول تھا۔ اس نے سلطان بیبرس کو یوں زارو قطار روتے دیکھ کر اس کی حمت بندھائی اور صبر کرنے کی تلقین کی۔ سلطان بیبرس نے امیر قلاؤن سے امیر المؤمنین کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے اپنی لاعلمی کا اظہار کیا۔ تمام لاشوں کو فردن فردن دیکھا گیا۔ مقتولوں میں خلیفہ مستنصر بللہ کی لاش نہ مل پائی جس پر یہ خیال سامنے آیا کہ ممکن ہے کہ خلیفہ مستنصر بللہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہو یا تاتاریوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا ہو۔ سلطان بیبرس نے خیام ذری منگول افراد کو طلب کیا اور انہیں ہدایت کی کہ وہ خوراسان پہنچ کر کھوج لگائیں کہ کیا خلیفہ مستنصر بللہ ایل خانی حکومت کی قید میں ہے یا انہوں نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کے بارے میں ٹھوس خبر حاصل کی جائے۔ خیام ذری منگول مخبروں نے سلطان بیبرس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراں خوراسان کی راہ لی۔ تاتاری سیلاب ایک بار پھر بلاد اسلامیہ میں داخل ہوتے ہوتے رک گیا تھا۔ سلطان بیبرس نے بلاد شام کی سرحدوں پر کئی موثر اقدامات کیے اور اپنے لشکر کے ساتھ واپس دمشق لوٹ آیا۔ اس سفر سے واپسی پر سلطان بیبرس نے خود کو بے حد تھکا ہوا محسوس کیا۔ یہ تھکاوٹ سفر کی نہیں تھی بلکہ مسلمانوں کی کثیر تعداد کی ہلاکت اور امیر المؤمنین کی گمشدگی کی تھی جس نے سلطان بیبرس کے مضبوط حاصلے کو چکنا چور کر کے رکھ دیا تھا۔ دوسری جانب متی الدین قلط الموت کے خاص مہمان خانے میں تنہا موجود تھا۔ وہ بیتابی سے شیخ قبیر الدین کی واپسی کا منتظر تھا۔ چند دن پہلے شیخ قبیر الدین برقائی خان کی جانب سے ملنے والی اطلاعات اور ہدایات کے مطابق اپنی تمام تر قوت جمع کر کے وادی قفقاز کی جانب روانہ ہوا تھا۔ مگر اس کے بعد ابھی تک اس کی جانب سے کوئی خبر نہیں آئی تھی۔ روانگی سے قبل شیخ قبیر الدین نے اس کی بات کی وضاحت کر دی کہ وادی قفقاز میں مارکہ لڑنا زیادہ سود مند ثابت نہیں ہوگا کیونکہ اس وسیع و عریض وادی کو پوری طرح اپنے اختیار اور قابو میں رکھنا ناممکن سی بات ہے۔ وادی کی سطح ناہموار اور پتھریلی ہے۔ دشمن کو گھیرتے ہوئے کسی بھی وقت اپنا نقصان ہونے کا اندیشہ رہے گا۔ چونکہ شیخ قبیر الدین حلاقو خان سے اداوت رکھتا تھا اور کسی بھی ایسے موقع کو ہاتھ سے نکلنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس لیے وہ برقائی خان کی پرخطر منصوبہ بندی پر آمادہ ہو گیا۔ متیودین کیوں اس بات کی خبر بھی ہو گئی کہ برقائی خان نے شیخ قبیر الدین کی تشفی کے لیے خیام ذرنی منگول دستہ بھی روانہ کیا ہے۔ وہ اس دستے کو تو دیکھ نہیں پایا مگر اسے اپنے ذمہ لگائے گئے فرض کی تکمیل پر بے حد دلی مسررت ہوئی۔ برقائی خان نے اس کے سر پر جس ذمہ داری کا بوجھ ڈالا تھا وہ اسے احسن طریقے سے پایا تکمیل تک پہنچا چکا تھا۔ قلط الموت میں رہتے ہوئے متیودین کو تنہائی کا احساس ہونے لگا۔ قلط الموت کوئی شہر نہیں تھا کہ جہاں رنگا رنگ رانقیں دکھائی دیتی۔ یہ تو ایک قسم کی اسکری چھاؤنی تھی جہاں فیدائی گرو پوشیدہ رہ کر اپنی ریاست کے قیام کی کوششوں میں مصروف تھے۔ یہ الگ بات تھی کہ یہاں متیودین کے دھنگ کا کوئی آدمی موجود نہیں تھا جس کی معیت میں اسے تنہائی کا احساس نہ ہوتا۔ قلط الموت میں ہشیشی غلاموں کی بڑی تعداد تھی مگر شاید ان کے موں میں سرے سے زبان ہی نہیں تھی۔ متیودین نے ان میں سے کئی افراد سے گفتگو کرنے کی کوشش کی مگر ان کے سرد رویے نے اسے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ متیودین گھٹسا گیا۔ قلط الموت کے مکین اس کی جانب عجیب سی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے خاموشی سے دوسری طرف نکل جاتے۔ متیودین کو یہ شدت سے محسوس ہونے لگا کہ ان لوگوں کے درمیان وہ کوئی اجنبی ہے۔ شیخ ابو الفضل بھی کئی دنوں سے اسے نظر نہیں آیا۔ وہ شاید واپس لوٹ چکا تھا۔ متیودین گہرے سکوت سے گھبرا کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس کے ذہن میں اچانک شنگ خان کا خیال اود گرایا جسے وہ فراموش کر چکا تھا۔ شنگ خان سے مختصر ملاقات نے اسے وقتی طور پر چونکا دیا تھا مگر اس کی دوبارہ صورت بھی دکھائی نہیں تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ شنگ خان کی قلط الموت میں موجودگی کو کیا نام دیا جا سکتا ہے۔ شنگ خان تو خالص تاتاری ہے اور خیام ذری منگولوں میں اس کے خاندان کو اچھی شہرت حاصل تھی۔ اس کے ذہن میں شنگ خان کا وہ جملہ قلبلانے لگا کہ وہ وہاں گلوکوز کی تلاش میں آیا ہے۔ شنگ خان تو وہاں موجود تھا مگر گلوکوز اسے ایک بار بھی دکھائی نہیں تھی۔ وہ شنگ خان گلوکوز اور فدائی تعلق کی مسلس میں علج کر رہ گیا۔ ان تینوں روابط کو وہ کوئی نام نہ دے سکا۔ سوچ سوچ کر اس کا ذہن معوف سا ہونے لگا۔ بلاخر وہ اسی نتیجے پر پہنچا کہ اس موقع پر گلوکوز کا ذکر شنگ خان نے صرف اس لیے چھڑا تھا تاکہ وہ اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچا کر تسکین حاصل کر سکے۔ اس نتیجے پر پہنچنے کے باوجود پہلا سوال اپنی جگہ موجود تھا۔ وہ شنگ خان کی موجودگی کی وجہ نہیں تلاش کر پایا۔ معلوم نہیں یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ جب سے سرائے سے قدم نکالا ہے ذہن نے درست خطوط پر کام کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ ہر ساتھ اسراریت کی تاریکی میں ڈوبی دکھائی دیتی ہے۔ متیودین نے دانت کچکچاتے ہوئے سوچا۔ کیا ہوا؟ سر میں درد ہو رہا ہے کیا؟ اچانک کمرے میں مترنم سی آواز گونجی۔ متیودین کمرے میں اجنبی آواز سن کر قریباً گرتے گرتے بچا۔ موسیقی